السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں منجن پیسٹ برش کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ مسئلے کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ رمضان المبارک میں آپ کے لئے آسانی ہو اور اس مسئلے کو سمجھنے میں دقت نہ ہو رمضان المبارک میں یا جب بھی آپ روزے کی حالت میں ہوں تو اس وقت پیسٹ اسی طرح منجن برش کرنے سے بچنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا ایک ذرہ بھی حلق کے نیچے اترتا ہوا محسوس ہوا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پیسٹ جو ہوتا ہے نا یہ بہت تیز ہوتا ہے منجن بھی کافی نمکین ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے اور حلق میں اس کے ذرات اترنے کا در اور خدشہ محسوس ہمیشہ ہوتا ہے تو ایسا کوئی کام کرنا روزے کی حالت میں کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے بات سمجھ میں آئی؟ اب بھئی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ تو اس پر ڈیپینڈ ہے کہ اس کے ذرات آپ کے حلق کے نیچے گئے یا نہیں اگر گئے تو ٹوٹ جائے گا نہیں گیا تو نہیں ٹوٹے گا لیکن جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں برش پیسٹ منجن روزے کی حالت میں کرنے سے بچنا چاہیے البتہ اگر آپ روزے کی حالت میں موہ کی داتوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے مسوا کا آپ کر لیجئے چاہے پیلو کے درخت کا مسواک لے لیجئے یا پھر آپ نیم کے درخت کی مسواک لے لیجئے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترمیز شریف کی حدیث ہے سات سو پچیس حدیث نمبر کہ میں نے حضور کو بے شمار بار روزی کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے تو مسواک کریں حضور کی سنت پر عمل اور مسواک کے دھیروں سارے جو فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے اور آپ کے موہ کی صفائی اور داتوں کی صفائی بھی ہو جائے گے تو پیسٹ منجن برش کرنے سے روزی کی حالت میں بچنا چاہیے اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مسواک کریں یہ سب سے بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے گارتوں مجھے گارتوں